اسلام علیکم دوستو ہمیں کوئنز کے بدلے میں کتنا ائر ڈراب ملے گا یا ہمسٹر کے کتنے ٹوکنز ملیں گے جن کی مارکیٹے میں کوئی ویلیو ہوگی تو فارمول آپ کو میں بتاتا ہوں جلدی سے کیلکولیٹر لے کر بیٹھیں اور اپنا حساب کتاب کر لیں کہ آپ کوئنز کے بدلے میں کتنے ٹوکن ملیں گے تو یہاں پہ ہم اپنی کمپیوٹر کے سکرین پہ آ چکے ہیں جہاں پہ میں نے بائننس کو اپن کیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہمسٹر کے کتنے کوئنز رسیب ہوں گے کہ جیسے ہمسٹر کمپیوٹر لانچ ہوگا اس کے بدلے میں آپ کو کتنے ٹوکنز ملیں گے تو بسیکلی یہ چیز سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی پرافیٹ پر آر پر اگر آپ کا پرافیٹ پر آر 1000 ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک ہمسٹر کا کوئن یا ایک ہمسٹر کا ٹوکن ملے گا تو اس لئے آپ جتنی جلدی اور جتنی زیادہ سے اپنا پرافیٹ پر آر بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھا لیں کیونکہ ٹوکنز کی ڈیسٹریبیوشن ڈیریکٹلی آپ کے پرافیٹ پر آر پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کا پرافیٹ پر آر 1 ملین ہے مطلب کہ ایک گھنٹے میں آپ کے 1 ملین کوئن مائن ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں 100 ہمسٹر ٹوکنز ملیں گے ہمسٹر ٹوکنز کیا ہیں ہمسٹر ٹوکنز بیسیکلی وہ ایک ٹوکن جس طرح بٹ کوئن کا ایک ٹوکن ہوتا ہے ویسے ہمسٹر کا بھی ایک ٹوکن ہے جس کی کوئی ویلیو ہے مارکیٹ میں اور اگر ہم ابھی کے مارکیٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہمسٹر ٹوکن کی ویلیو تقریبا 0.07 سے 0.010 تک ہے یہاں پر آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھے ہوئی ہے کہ اس کی اسٹیمیٹڈ پرائس کتنی ہے 0.07 سے 0.010 تک یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ٹوکن کی ڈسٹریبیوشن میں آپ یہاں ڈاؤن دیکھنے کو مل سکتا ہے مطلب کہ اس سے آپ کو زیادہ کوئنز بھی مل سکتے ہیں اور کم بھی مل سکتے ہیں اگر آپ کا پرافٹ پر آر کے علاوہ باقی چیزیں کم ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئنز کچھ کم ملیں اب اپنے کوئن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم جلدی سے ہمسٹر کومبیٹ کی اپلیکشن کو اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مجھے میرے پرافٹ پر آر کے حساب سے کتنے ٹوکنز ملیں گے تو یہاں پہ ہم سکرین پہ آ چکے ہیں موبائل کی اور یہ ہمارے سامنے ہمسٹر کومبیٹ آناؤنسمنٹ کا فولڈر ہے اس کو ہم نے اوپن نہیں کرنا ہے ہم نے اوپن کرنا ہے ہمسٹر کومبیٹ کو تو یہاں پہ یہ ہمارے سامنے ہمسٹر کومبیٹ اوپن ہو چکا ہے سمپلی اس کو پلے کریں گے اور پلے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق ہمیں کتنے کوئنز ملیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو پرافٹ براہ رہا ہے وہ ہے سات لاکھ اٹھ سٹھ ہزار مطلب کہ اگر اسی فارمولے کے مطابق میں دیکھوں تو مجھے ملیں گے سات سو اٹھ سٹھ ٹوکنز سات سو اٹھ سٹھ ٹوکنز کی کتنی ویلیو ہے آج کی مارکٹی حساب سے وہ بھی ہم گوگل پہ جا گئی ہیں کیلکولیٹر کو اوپن کر کے ابھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے فوری طور پہ کیلکولیٹر کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ ہم کیلکولیٹر کو اوپن کر لیتے ہیں اور کیلکولیٹر کو اوپن کرنے کے بعد اپنی فوری طور پہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں دوبارہ اگر ہم واپس اسی پیج پہ ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو منیمم دالیو ہے زیرو پینٹ زیرو سیون ہے ایک ٹوکن کی ویلیو تو اب ہم کیلکولیٹر میں جاتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں سیون سکسٹی ایٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیون سکسٹی ایٹ کو جب ہم ملٹیپلی کریں گے زیرو پوائنٹ زیرو سیون سے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا فیفٹی تھری ڈالرز مطلب کہ اس پرافٹ پر آر پہ آپ کو ملیں گے فیفٹی تھری ڈالرز یہ تھا ہمارے پاس مینیم ریٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں میکسیم ریٹ کے حساب سے ہمیں کتنا پیسے ملیں گے کتنے ڈالر ملیں گے تو وہ ہمیں ملیں گے سیون سکسٹی ایٹ ملٹیپلی بائی زیرو پوائنٹ ٹین تو یہ ہمارے پاس آ جائیں گے تقریباً سیونٹی سکس اب سیونٹی سکس یہاں پہ آپ چیک کر لیں سیونٹی سکس کے جو ڈالر ہیں سیونٹی سکس تو ابھی ہم گوگل پہ سرچ کر کے دیکھتے ہیں سیونٹی سکس ڈالر کے بدلے میں ہمیں کتنے پی کی آر ملیں گے پی کی آر میں ہمارے پاس یہ امامر بن رہی ہے تقریباً اکیس ہزار روپے ہے تو دوستو تقریباً تین مہینے کی لگتار مہینے کے بعد ہمیں تقریباً یہاں پہ مل رہے ہیں اکیس ہزار روپے اور وہ بھی ابھی ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ریٹ پہ اس سے ریٹ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو فوری طور پہ آپ بھی اپنا پرافٹ پر آر کے حساب سے ٹوکنز کیلکولیٹ کریں اور ان کو ڈالر میں کنورٹ کرنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کو پی کی آر میں کتنے روپے مل رہے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں چال رہا کہ آپ نے کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے تو کمیٹ میں مجھے بتائیں اپنا پرافٹ پر آر تو میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دوں گا کہ آپ کو اس کے بدلے میں کتنے ٹوکن اور پھر ان ٹوکن کے بدلے میں کتنے ڈالر ملیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ نگے بان